اسلام علیکم ورائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امیدہ سب خیرے سے ہوں گے کیا آپ کے بچوں کے سر میں بہت زیادہ جویں پڑ گئی ہیں گرمی سے پسینے کی وجہ سے یا پھر چھوٹے بچے جو ہیں وہ سکولز جاتے ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکے تو اس طرح سے گیادرنگ میں ان کے سر پہ بھی اس طرح سے جویں پڑ جاتی ہیں جویں اور لیکھیں یہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست سی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس کے ساتھ آپ کا سر صاف ہو جائے گا جویں منٹوں میں غائب ہو جائیں گی چھوٹی اور بڑی جووں سے نجات پانی کے لئے بہت زبردست ریمیڈی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں یا پھر گنزپن کا آپ کو شکار ہیں تو آپ کے سر کے لئے آپ کے بالوں کے لئے بہت زبردست ریمیڈی ہے اس کے ساتھ آپ کے بال بھی بہت زیادہ ہیوی ہو جائیں گے چھوٹی اور بڑی لیکھیں اور جویں منٹوں میں غائب ہو جائیں گی جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں بزار کے مہنگے مہنگے شیمپو استعمال کر کے تھک چکے ہیں تو آج کی ریمیڈی بہت زبردست زیرو کوسٹ ہے آپ کے لئے ہے اسے استعمال کریں اور مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی چلیں جی بینہ ٹائم زائے کیا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی زبردستی ریمیڈی کو تو یہاں پہ دیکھیں جی سب سے پہلی چیز ہم نے یوز کرنا ہے لیسن تو آپ کو پتہ ہے کہ لیسن ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے لیسن کی تین کرلیاں لے لی ہیں اور انہیں اچھے سے چھیل لیا ہے تو لیسن آپ کو پتہ ہے ہمارے جسم کے لئے بھی کتنا اچھا ہے جوڑوں کے دردوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور ہم اسے کھانے میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے خون کو پتلا رکھتا ہے اس کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں تو یہاں پہ لیسن کو ہم استعمال کریں گے تیل کے اندر ملا کے اپنے بالوں میں لگائیں گے تیل کون سا لینا ہے کتنا لینا ہے اور کس طریقے سے آپ نے لیسن کو استعمال کرنا ہے ساری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے یہاں پہ لیسن کی تین کلیاں لے لی ہیں آپ نے اسے کیا کرنا ہے آپ نے اسے کوٹ لینا ہے بلکل باریک سا پیس لینا ہے تو یہاں پہ میں اسے گریٹ کروں گی آپ کسی طریقے سے بھی اسے بلکل باریک چوب کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی اس طریقے سے میں گریٹر کے ساتھ اسے اچھے سے گریٹ کر لوں گی اور بہت ہی جلدی منٹوں میں گریٹ ہو جائے گا کیونکہ بہت ہی سوفٹ سا ہوتا ہے بہت ہی نرمو ملائم ہوتا ہے تو اس طریقے سے بہت ہی چھوٹا سا گریٹر ہے جس کے ساتھ اسے ہم گریٹ کر لیں گے اور بہت ہی کم ٹائم میں گریٹ ہو جائے گا بہت ہی جلدی سے ہی ریمیڈی ہماری تیار ہو جائے گی اس کے اندر اپنے کون سا تیل استعمال کرنا ہے کتنا کتنا استعمال کرنا ہے میں سارا آپ کو ساتھ شیئر کروں گی اپنے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور کومنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی چینل کو لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے گریٹر کو اچھے سے صاف کر لینا ہے تاکہ سارا لیسن جو ہے اتر جائے آپ نے جتنے سے آپ کے بچوں کے بال ہیں یا آپ کے بال ہیں اتنے آپ نے لے لینے ہیں لیسن تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اگر بہت زیادہ ہیوی بال ہیں آپ کے بچوں کے تو یہ میرا بیٹا ہے اس کے بال جو ہیں وہ بلکل چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے اس لئے میں نے یہاں پہ لیسن کی تین کلیاں لی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اسے بلکل باریک سا چوب کر لیا ہے اچھے سے گریٹ کر لیا ہے تو یہ ایک فائن سا پیسٹ ہمارے پاس آ گیا ہے یہ دیکھیں ہاف چمر سے قریب لیسن کا پیسٹ ہم نے لے لیا ہے اب نیکس چیز اس کے اندر ہم کیا ایڈ کریں گے اور کتنی مقدار میں ایڈ کریں گے اب اس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نے کیا تو جلدی سے لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے لیسن کو چوب کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سرسوں کا تیل جو سرسوں کا تیل ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ والے اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اور تیل اپنے بالوں پہ لگاتے ہیں تو وہ تیل استعمال کر لیں یہاں پہ جی دو چمچ سے قریب ہم نے ایڈ کیا ہے سرسوں کا تیل ایک چمچ کے بعد دوسرے چمچ میں ڈال دوں گی تو دو چمچ ہم نے لیا ہے سرسوں کا تیل کیونکہ میرے بیٹے کے بال بہت چھوٹے ہیں میں نے آپ کو بتایا اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کے سر پہ لگانے کیونکہ لڑکیوں کے بال ہیوی ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں اسے اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کوئی اور تیل آلمینڈ آئل یا پھر کوکنٹ آئل ہیوز کرتے ہیں تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے بہت ہی زبردستی چیز جس کے ساتھ آپ کے بالوں کے اندر سے جمعے بھی منٹوں میں غائب ہو جائیں گی آپ کے بال بھی ہیوی ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے اور بالوں کے اندر اگر بال جر کے آپ کو بیماری لگ گئی ہے بال جگہ جگہ سے گرنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی پریشانی حل ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے جی نمک تو تھوڑا سا دیکھیں میں نے نمک اس کے اندر ایڈ کیا ہے نمک جو ہے وہ ہمارے بالوں کی مقدار کو بڑھاتا ہے بالوں کی سکری کو ختم کرتا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جوبوں کو یہ بلکل جلدی سے غائب کر دے گا نمک سرسوں کا تیل اور لیسن اچھے سے مکس کریں گے تو نیکسٹ اس کے اندر ہم نے بہت زبردست چیز ڈالنی ہے آخر آپ کے پاس نیم کا آئل ہے تو آپ نیم کا آئل ڈالیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے یوز کیا ہے تارے میرے کا تیل آپ کو پتہ یہ ایزیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے اور اس کی سمیل سے جو میں بہت جلدی غائب ہو جاتی ہیں نیم کا تیل آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں نیم کے پتوں کو آپ اچھے سے تیل کے اندر جلا لیں اس کی ساری کرواہت تیل میں آ جائے گی تو اس تیل کو استعمال کر لیں تو یہاں پہ جی میں نے تارے میرے کا تیل استعمال کیا ہے آپ کو پتہ یہ بہت مشہور ہے جویں ختم کرنے کے لئے جویں کو بھگانے کے لئے پہلے زمانے میں جو ہماری دادی نانی تھی وہ اسی طرح سے تارے میرے کا تیل بچوں کے سر پر لگا دیتی تھی اور سر کو اچھے سے واش کر دیتی تھی پھر گلے والوں میں باریکنگی پھیرتی تھی جس کے ساتھ ان کے بالوں کے اندر سے جویں ختم ہو جاتی تھی تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ڈیلہ ہے ہاف لیمن لیمن جو ہے وہ بالوں کے اندر شائن لے کر آئے گا بالوں کی چمک کو بڑھا دے گا اور اس کے علاوہ جووں کو بھی مات دے گا تو یہاں پہ اچھے سے ہم لیمن ہاف لیمن ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے تو یہ بہت ہی اچھا سا ہمارا تیل بن گیا ہے آپ نے جی تارے میرے کا تیل اگر چھوٹے بچوں کے سر پہ لگا رہے ہیں تو بلکل تھوڑا سا ایڈ کرنے ہے کیونکہ اس کے ساتھ سر کے اندر جلن بھی ہوتی ہے تو سینسٹیف سکین والے جو ہیں وہ یوز نہ کریں زیادہ چھوٹے بچوں کے سر پہ لگا رہے ہیں تو آپ تارے میرے کا تیل استعمال نہ کریں پانچ سال سے بڑے بچوں کے لیے استعمال کریں تو زیادہ بیسٹ ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں ہمارا بہت زبردست ایک تیل تیار ہو گیا ہے جس کے ساتھ آپ کی جو میں ختم ہو جائیں گی بال ہیوی ہو جائیں گے جمکدار ہو جائیں گے ساری چیزیں بالوں کے لیے بہت زبردست ہیں بہت ہی افیکٹیو ہیں اس طرح سے اپنی مکسنگ کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں جب بھی میں اس کی مکسنگ کر رہی ہوں تو میں لیسن کو کیا کر رہی ہوں تیل کے اندر اچھے سے پریس کر رہی ہوں تاکہ سارا اثر لیسن کا تیل کے اندر نکل جائیں اس طرح سے آپ نے بھی بار بار پریس کرنا ہے تیل کو مکس کرنا ہے تاکہ اچھے سے تیل ہمارا بن کے تیار ہو جائے سارا لیسن کا اثر تیل کے اندر آ جائے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے سر پر لگانا ہے نہانے سے دو گھنٹا پہلے آپ اپنے بچوں کے سر پر لگا دیں اور ایک بار باریکنگی پھیریں اس کے بعد اپنے بچوں کے سر پہ شیمپو کریں اور پھر گیلے بالوں باریکنگی پھیریں اس طریقے سے آپ نے جی کیا کرنا ہے بچوں کے سر پہ اچھے سے مساج کر دی رہی ہے تیل کی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دو تین گھنٹے لگا رہے چاہے سارا دن لگا رہے اور آپ اسے واش کرنے بعد میں اس کے سمیل بھی غائب ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ لیمن کے ساتھ تیل لگائیں گے ان کے بالوں میں بہت زیادہ شائن آ جائے گی اور لیمن کی مقتارہ بڑھا بھی سکتے ہیں کیونکہ بالوں کو شائن دیتا ہے اور کنڈیشنر کا کام کرتا ہے سٹریٹ کرتا ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی یوسفل رہی ہوگی بہت ہی ایفیکٹیو رہی ہوگی آپ اس طرح کیسے بچوں کے سر پہ تیل لگائیں ان کے سر کو واش کریں اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں ان کی حفاظت کیا کریں یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت یوسفل رہی ہوگی ایسی سب بردست ویڈیو دیکھنے کے لئے میں چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور فول سپورٹ کریں بہت محنت سے آپ کے لئے ویڈیو بنائی جاتی ہے اللہ حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں مجھے نے اجازت